اور میں یہ اکثر خصوصاً جو اہل سنت کہلوانے والے تین و گروہ ہیں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث میں خصوصاً ان سے ہی گلہ شکوہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب مان لیا کہ ہماری بیسیک کتابیں قرآن ہے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ایک طرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں پھر آپ سے پوچھیں گے آپ کی کتابیں کونسی ہیں تو کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم اگر اسی میں سے آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو آپ کے مکبہ فکر سے ٹکراتی ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیڑی گلن کر دیں چلے اگر ہم نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جو آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو پھر تو آپ کہیں گے جی علی نے گھر بیٹھ کے کوئی بات بنا لی ہے تو آپ کا بالکل جنون اعتراض بکتا ہے میں اس کو انڈورز کرتا ہوں واقعی ایسا ہونا چاہیے لیکن جب جن کتابوں پہ آپ کا ناز ہے یہاں میرے پاس کچھ بریلوی آئے آئیسے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے آپ اہل سنت لکھتے ہیں اہل سنت تو ہم ہیں دیکھیں میں نے کہا جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کون ہے تو مٹ مٹ ٹیسٹر لگاتے ہیں آپ کے بھی اہل سنیت باہر آجائے گی میری بھی سنیت باہر آجائے گی کہتا ہے جی کیسے میں نے کہا جی اہل سنت کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں کہتا ہے جی قرآن ہے بخاری ہے مسلم ہے تو میں نے عثمان بھائی کو کہا میں کہا تو پڑھو نا ذرا بخاری مسلم میں انہیں چیک کرنا ٹیسٹر لانا ہے نا نا کہ بخاری مسلم انہوں مند ہے ان کے نہیں میں کہا بخاری مسلم اسی لے کے آنے ہو تو بخاری مسلم لے کے آتے ہیں میں بھی آپ کے سامنے دو رکھتے پڑھتا ہوں اور آپ میرے سامنے دو رکھتے پڑھیں جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ سننی ہوگا باقی دوسرا ٹون نہیں ہوئے گا ٹون نہیں ہوئے بھائی سون سنا کے سننی ہے پڑ پڑا کے سننی نہیں ہے ٹون نہیں ہے اچھا اس کو پتا تھا کہتا ہے نہیں 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 اس بات کو چھوڑیں تو اس کو پتا چل گیا اچھا اب آپ کیا کہیں گے اس کو نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا لکھے تب ہی تو اس نے کہا چھوڑیں اسے پتا ہے لکھا ہوا ہے اب یہ شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہا یا اللہ منو تو پتا ہی نہیں لگا سی دنیا کہ سنیاں دی کتابیں گیڑی ہیں تو وہ دیکھ طریقہ کے لکھے ہیں تو بیسیکلی یہ لوگ چھوپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں اس سب کے سب لوگ اہل حدیث کو میں ہزارا بینیفٹ دیتا ہوں زیادہ کہ وہ پھر بھی کوئی بات کو قبول کر لیتے ہیں عوام تو ساری کرتی ہے علماء بھی چند تھوڑی یزیدیت کے خلاف حدیثیں آئی ہیں تو تھوڑی ان کے گلے میں اٹک گئی ہیں تو ادر وائز وہ قبول کر لیتے ہیں باقی جو دیوباند اور بریلوی ہیں ان کے بارے میں میرا تو بڑا جو ہے ایکسپرینس اس حوالے سے پبلک اور علماء کے بارے میں بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں بڑا دکھی ایکسپرینس ہوا ہے کہ ان کے لیے بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بزرگوں کے مقابلے پر اب یہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چاہتا دنیا میں حق بات کیا تھی کہ کہہ سکتے ہیں پتہ ہیں ان کو ان کو پتہ ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوئے ان کو پتہ ہیں حدیث میں کیا لکھا ہوئے سب کچھ پتہ ہیں علماء کو بھی پتہ ہیں پبلک کو بھی پتہ ہیں جنہیں نہیں پتا تو جب بتاتے ہیں دوسروں تو ماننے چاہیے یہیں اسی جگہ پر آٹھ سے کوئی دو تین چار سال پہلے کی بات ہے ایک بریلوی عالم آئے اور ایک دیوبندی عالم دونوں درس نظامی کے آخری ایک ہی سالوں میں پڑھ رہے تھے ایک تو شہر فاروق تحصیل تھا میں نے بریلوی کو پہلے مخاطب کر کے کہا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا اس کلمہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہو کہتا ہے جی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ کافے نہ دیوبندی ہمارے تو علماء نے فتوہ دیا وہ ان کے اوپر لا الہ الا کہتا ہے جی دیکھیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے دیکھیں نا جی محمد الرسول اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو نہیں ہونا چاہیے اچھا میں نے کہا بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو بات سمجھ آگی اب مجھے بتائیں اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ چیشتی رسول اللہ کہتا ہے جی میں پھر علماء سے بڑے علماء سے ڈسکس کر کے آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ لیں تھوڑی دیر پہلے وہ مفتی تھا اچھا یہ بات میں کسی یعنی غیر مسلم کے سامنے رکھوں نا کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی محمد کو ریپلیس کر دے تو وہ کیا ہے تو وہ وضوہ دے دے گا کافر کا ادھر بھی اس نے دے دیا اب پتہ چل گیا یہ عشق رسول کہاں تک ہے جب تک بابوں سے کسی نے نہیں پوچھنا یہی حالت ہے حالانکہ اس کو دو مٹ پہلے تک فرمولہ آتا تھا پھر فرمولہ ہی بھول گیا میں نے اس کو پھر کہا میں نے پھر بھی حضر ازان رکھا میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو بات نہ سمجھائی میں نے کہا اس بات کی تحقیق آپ ضرور علماء سے کریں کہ یہ حوالہ صحیح ہے یا غلط میرا اندہ دن پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ہے مسئلہ 71 بھی ریکارڈڈ مجود ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں اگر یہ چیک کرنا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں for the sake of argument یہ کہہ لیتے ہیں کہ واقعی لکھا ہوا ہے لکھے ہوئے پہ آپ فتوہ دے دیں نہ لکھا ہوا تو آگے بزرور فارغ ہے کہتا ہے نہیں نہیں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا میں علماء سے پوچھوں گا پھر میں نے اس دیوبندی کو پوچھا میں نے کہا یہ آپ بتائیں جی لا اللہ چشتی رسول اللہ کہتا ہے یہ کفر ہے سیدھا اس میں کوئی دوسری رائے اور میں نے کہا یہ جو لا اللہ عشر بری تھانوی رسول اللہ آپ کے روحانی اببہ جی نے پڑھوایا ہے کہتا ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ معرفت کی بات ہے یہ خواب کی بات اور میں نے کہا خدا کے لیے خواب کی بات نہیں ہے اس میں ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں تو نے میرے نام کا قلمہ اس لیے پڑھا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہوں ناؤو باللہ اب جو عزت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا تو کیا ابو بکر صدیق یہ کہتے تھے کہ تُو پہلے قلمہ پڑھ لا اللہ ابو بکر رسول اللہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ میں غلیوت رسول ہوں ناؤو باللہ اچھا اب پبلک جو ہے وہ پھر بھی یہ بات حق قبول کر لیتی ہے لیکن علماء جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے کوئی مولوی میرے پاس نہ لے کے رہے کریں کیونکہ یہ بیانڈ رپیر ہے میں نے مولویوں کے بارے میں کنکلوڈ کر لیا وہ ہے کہ یہ بیانڈ رپیر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک بریلوی ایک دیوبندی کبھی بھی آپ کو جمعے کے خطبے میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا کبھی نہیں سنا سکتا اس کو اگلے دن مسجد کمیٹی نے فارق کر دے اور اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں لوگوں کو فارق کیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے یہ کہ جناب کام کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ایک اہل حدیث سے یہ ایکسپیٹ کریں کہ وہ پگڑی اور ٹوپی کے فضائل پر کچھ جمعے کا خطبہ دے دے قوم کی وہ امامت کر رہا ہے اس میں سارے ننگے سر کھڑے اگر جمعہ پڑھائے گا اگر جو پھر رہے گا اگر آئیت ہے تو نام مولین صاحب بریلوینی انگلہ کی تھی ہیں وہ پھر انہوں نے نظر نہیں آنا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طریقے سے ایک شیعہ جو ہے وہ ایک رافدی وہ کبھی بھی یہ پبلک کو یہ بات نہیں بتا سکتا کہ انیشلی جو شیعان علی کا شیعان معاویہ سے اختلاف تھا آج ہم خود ابو بکر عمر پہ لانت کر کے معاویہ کی اس طریقے کو جاری کر رہے ہیں یہ ہم کونسے علی سے محبت کر رہے ہیں یہ تو معاویہ کی طریقے پہ چل رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک رہ سکتا ہے اپنے اس سیٹ کے اوپر کبھی بھی نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی نہیں یہ بات کہہ سکتا تو یہ ان لوگوں کی مفادات مابستہ ہوتا ہے اس لیے مولویوں کو مجھے انڈیا سے بھی امریکہ سے بھی یورپ سے بھی ایمیلز آتی ہیں لوگ اتنے بچارے بولے ہیں بچارے سیدھے سیدھے لوگ ہیں وہ بڑے اشرافت کے ساتھ حدیثیں اٹھا کے علماء کے پاس چلے جاتے ہیں پھر منو میرے ایمیلز کرتے رہے ہیں میرے جناب صرف کھاندے رہے ہیں ہم لے کے گئے ہیں تو آگے سے عالی مانی نہیں تھا میں نے کہا بھائی تو انہوں کنے کہا مولوی دی جناب مو جا کے آت دے دیو صدی جی گال ہے دنڈی وٹ لے گا تو انہوں صدی جی گال ہے ہاں سورت العراف کی آیت نمبر 176 ہے سورت العراف آیت نمبر 176 کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کی مثال کتے کے ساتھ دیئے بلعام بن بہورہ یہودی عالم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑا ہو گیا یہودی عالم تھا اللہ کا ماننے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیا اور اس کی مثال کتے کسی ہے کہ چاہے اس سے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہامتا رہتا ہے نہ ملے تب بھی زبان بار لٹکتی رہتی ہے دنیا کی لالچ کی رہتا ہے دنیا کا کتہ وہ بن گیا تھا نا بسیکلی ادھر بھی علماء کا یہی حال ہوتا ہے کہ دنیا کا کتے بن جاتے ہیں اور علماء سے ظاہر ہے میں مراد علماء سو ہی لے رہا ہوں چونکہ اکثریت علماء سو کی ہے اس لیے میں اگر یہ امپلائیڈ ہوتا ہے اگر میں علماء علماء بول رہا ہوں اس سے مراد میں کوئی امام بخاری امام مسلم کو نہیں لے رہا ہوتا نا اعوذ باللہ ہم اکثریت کے اوپری فتوہ لگتا نا جب اکثریت کی بات اور ہی ہوتی ہے تو پھر وہ بات جنرلائزی اسی طریقے سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات دکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین